بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ قبل غالباً چھے ماہ یا سال بھر پہلے میرے واتس اپ گروپ میں ایک صاحب تھے بمبئی کے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا تھا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ڈالی جاتی ہے جو اصلاً آوڈیو ہوتی ہے اس پر غیر جاندار کی تصویر مزارات اولیاء وغیرہ کی لگا کر ویڈیو بنائی جاتی ہے پھر وہ ڈالی جاتی ہے پھر جب اس کے دیکھنے والے ناظرین بڑھتے ہیں تو ہم ان جانب یوٹیوب جو ہے نا کچھ ملتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے جبکہ درمیان میں کچھ اشیاء کے ایڈوٹائز آتے ہیں چیزوں کے تو ان کا سوال چونکہ مختصر تھا اور مبہم بھی تھا غیر واضح تھا اور میں یہ جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا کی ان کی ٹرمس ان کنڈیشن کہیے یا اس کی جملہ تفصیلات اس کے سیاق و سباق کو اس کے نشیب و فراز کو پوری طرح نہیں جانتا ہوں اور میں نے کبھی اس حوالے سے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں ٹھیک ہے نا ہم کو تو قائدے سے ابھی تک واتس اپ بھی چلانا نہیں آتا ہے تو بہت سی باتیں تو میں وائس میں بول دیتا ہوں بہرحال جب میں نے اس کا جواب دیا تو اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں حضرت انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے ایک صاحب کو کہنے لگے کہ اس میں تین سو شعبے ہوتے ہیں تین سو کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں سے دو سو کو بند کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور سو جو ہے نا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے کہ جیسا استفتہ ہوں گا اسی کے مطابق افتہ ہوں گا آپ آلہ حضرت امام اہل سنت کی رسم وری افتہ پڑھ لیجئے جو تیس جلدوں والی زخیم فتاوہ رسمیہ شریف ہے اس کی ستائیسویں جلد ہے جو رسالہ الفضل الموحبی فی معنی اذا صحف الحدیث فہو مذہبی ہے اس کے بعد والا رسالہ تو اس میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو جو سوال کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے سوال میں کم از کم اپنے منشاہ کو ظاہر کر دیا کرے اور تفصیلات وغیرہ بیان کر دیا کرے کہ یہ یہ صورتحال ہے تو اسی کے مطابق جواب ہوں گا جب صورتحال غیر مبہم ہوگی تو جواب بھی تو ویسی ہوں گا نا بھئیہ اگر واقعی ایسی بات ہے کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو پڑھتی ہے اس میں اختیار قطع نہیں ہوتا ایڈورٹائز کو بند کرنے کا اور ایڈورٹائز فقط چیزوں کے سامان وغیرہ کے آتے ہیں تو تو بلا شک و شبہ اس کی انکم لینا جائز ہے لیکن بعد میں لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں اس میں تو فہش مناظر ہوتے ہیں اور اوریاں تصویریں ہوتی ہیں اور ماذا اللہ وہ خلوت کے سارے منازیز دکھائے جاتے ہیں سمہ ماذا اللہ رب العالمین اور برہنہ عورتیں بھی اس میں آتی ہیں اور بہت ساری اہلِ حنور کی دیوی دیوتاؤں وغیرہ کے بھی ایڈورٹائز آتے ہیں اور یہ بند کرنے کا اختیار بھی من جانبی ایوٹیوب ہوتا ہے پھر بھی لوگ نہیں بند کرتے تاکہ اس سے انکم حاصل ہو اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر وہ جو حاصل شدہ رقم ہے وہ ذریعہ حرام سے کمائی گئی ہے وہ حرام ہے اور اسے اپنے مصرف میں تو کیا کسی بھی کار خیر میں استعمال نہیں کر سکتا مثلا حج بیت اللہ کے لیے افطار کے لیے تعمیر مسجد کے لیے تعمیر مدرسہ کے لیے حتیٰ کے زکاة و صدقہ کے لیے بھی اس رقم کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے بلا نیت سواب فقراء میں تقسیم کر دے سواب کی نیت نہ کریں اور آئندہ سے سخت پرہیز کریں اور وہاں جا کر وہ چیز بند کر دے جہاں سے ان لوگوں کو یوٹیوب والوں کو اس نے اجازت دی ہے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں تو جاندار کی تصویر ہی کو حرام کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کی آوڈیو جو بشکلے ویڈیو ڈالی گئی ہے اگر بیچ میں درمیان میں کوئی زیروح کی تصویر آتی ہو تو چونکہ وہ بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے پیسہ کمارہ آئے تو میرے نزدیک تو وہ بھی ناجائز و حرام ہے چھے جائے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میں شرک کی کفر کی اور یا تصاویر کی فہش مناظر کے سے حاصل شدہ کمائی کو جائز کہوں اور بلا قباحت جائز کہوں ایسا بالکل نہیں ہے مجھ سے جن صاحب نے سوال کیا تھا ان کے سوال کے پیش نظر ہی میرا جواب تھا ٹھیک ہے تو بارحال انہوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے مجھے تفصیلات سے آگا نہیں کیا اور آپ میرا جواب سنیئے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو اشیاء فروخت ہوتی ہے بیچی جاتی ہے وہ دکھایا جاتا ہے اب مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس میں بےہودہ اور بیکار کے ایڈورٹائز آتے ہیں تو بارحال آپ جب لوگوں نے بتایا ہے تو میں بتا دوں کہ میرا وہ جواب اس حوالے سے نہیں تھا کہ اس طرح کی انکم جائز ہے بلکہ اس طرح کی انکم کو میں بھی ناجائز اور حرام ہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور مسئلہ کے حق کا اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائبر کمال کے کافی ہیں شوشل میڈیا کا گھر تک استعمال کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں جلد سے جلد کام لیتے ہیں کہ لکمہ واد میں موں میں جائے پہلے خبر ادھر سے ادھر کر دیں موبال کا کرنوں جزاک اللہ و خیرہ اول تو مفتی صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ نے فوری کاروائی کی اور بلا تاخیر جو ہے اپنی وضاحتی سوتی پیغام آپ نے عوام کی جانب روانہ کیا الحمدللہ اہل سنت میں مستقبل میں اٹھنے والے فتنے کو آپ نے دبا دیا اور یہ جو آپ کے دامن میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے آپ نے ان سے بھی جو ہے نا گریز پریز کیا کافی لوگ جو ہے نا اس اوڈیو کلپ کو ایمیل میں بھیج کے دلیل بناتے تھے کہ سکندر وارسی پاگل ہے مفتی صاحب نے تو ایسا ویسا کائی چینل جو ہے نا وہ جاہل ہے یہ ہے وہ ہے ترہ ترہ کی باتیں تھی اور کیونکہ اس کو آگے بھی چل کر لوگ جو ہے نا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اوڈیو کلپ کو دلیل بنا کے اپنے لئے حرام کمائی کو روا سمجھ کر اپنے اختیار میں لیتے یہ بہت اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے کہ آپ نے اس پر جلد سے جلد اوڈیو بھیجی اب ان لوگوں کو نصیحت مل گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفی کلیمن پی رزوی صاحب جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لئے مکمل تفصیلات ہوگی اور کیونکہ جیسے انہوں نے اوڈیو بتایا کہ جس طریقے کا سوال کیا جاتا اس طریقے کا جواب ہوگا اب کیونکہ سائل نے اتنی تفصیلات کو جو ہے ان کے آگے بیان نہیں کیا ہوگا تو اسی لئے جس طریقے کی بات آتی ہے اسی طریقے کا جواب آتا ہے اب یہ مکمل اوڈیو کو آپ ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں تمام لوگوں کو جو پچھلی اوڈیو کو دلیل بنا کے اور اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں علماء علیہ السنت پر کہ فلان نے ان کو جائز کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کو عبرت بھی لینی چاہیے اصل میں ہیں وہ بھی سنی جو اس کو جائز اعلانیہ کہہ چکے ہیں اور اب توبہ سے رجوع نہیں کرتے بلکہ بھاگتے ہیں ہیں وہ بھی سنی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ صاحب نے ایک چیز اور بھی بیان کر دی کہ جو رقم حرام ہوتی اس کا قائدہ وہی ہوتا ہے کہ اس کو بغیر نیت سواب کے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اسے کار خیر میں نہیں لاسکتے اب چاہیں آپ نے حرام رقم سے مسجد بنوائی ہو حج کیا ہو عمرہ کیا ہو مزارات اولیاء کا سفر بھی کیا ہو نا حرام رقم سے تو وہ اس نیک کام یعنی مزارات اولیاء کی زیارت یا سفر سے وہ رقم حلال نہیں ہوگی قیامت کے دن انچہ اللہ تعالیٰ وہ جو کھائی پی گئی ہے وہ سب حرام ہے اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ جہنم ہی میں جائے گا اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت جو لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں جائز بھی سمجھتے ہیں ان کو اقلے سلیمتہ فرمائے اور تمام سبسکرائبر کو ایک بار پھر سے شکریہ جنہوں نے جلد سے جلد اس معاملے میں یہ آوڈیو پلپ جو پہنچائی تاکہ عوام کے اندر اٹھنے والا فتنہ وہ دب سکے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اور ان لوگوں تک بھی بات پہنچ گئی ہوگی کہ جو اس کو دلیل بناتے تھے اللہ مذہب کی بات کو کہ انہوں نے جائز کہا ہے اس کی تفصیل انہوں نے سن لی ہوگی پتھر دے حسن رالے پرنوار بنایا